سورت فاتحہ تاکہ وہ یہ پڑھیں سمجھیں اور اس کی اہمیت یاد رکھئے جس کا آپ کو تعالف نہیں اس کی اہمیت نہیں آگا کمپنی میں دس آدمی آئیں جائیں پتہ نہیں آپ کو پتہ جلے کہ یہ مدیر ہے آپ کی اہمیت بڑھ جائیں اس کے آپ کے دلوں میں اچھا یہ مدیر صاحب ہے یہ فلانس صاحب ہے یہ فلانس ہے تو سورت فاتحہ کوئی عام چیز نہیں پورا گھنٹ آپ سم چکے ہیں آج جو سبق ہے اللہ علیہ دفیق سے یہ اس نے دو سبق دیئے ہیں نماز شروع سے لے کر سلام پہے تو کوشش کرتے ہیں وقت سے فیدہ اٹھاتے ہوئے اختصار کے ساتھ کہ صفت الصلاة من استقبال القبرہ الى نہایت رکعت الاولہ یہ اس کا پہلا درسہ دوسرا صفت الصلاة من القیام من السجدہ دی ثانیت لتشہد الاول تیسرا ہے کہ صفت الصلاة تشہد الاخیر و استعادات الاربع و تسلیم یعنی تیسری رکعت اس میں تشہد بھی اور درود بھی اسی طرح وہ جو دعا ہے جس میں چار چیزوں سے پناہ مانگنے کے بارے میں یعنی اللہ حمینی عالی قبر الى آخری اور سلام تک بار کچھ اس کی ترتیب دیکھیں گے کیونکہ اس نے بہت شرک کر لیکھا ہے مختصر ہے تو قلعہ کی تفیق سے جو ذہن میں آئے گا ہم تفصیل سے چلیں گے سب سے پہلی بات اب یہ ہاں سے کیونکہ نماز شروع ہو رہی ہے یہ سبق ختم ہونے کے بارے نماز سلام تک اس کے بعد مزید ایک اہم ٹاپک شروع ہو رہا ہے یہ ہمارے ارکان اسلام اگمل ہو جائیں گے تو آگے شروع ہونے بات ہیں ارکان ایمان تو پچھے ہی جو ہے نا اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات ہو رہی نماز سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ آپ لوگ نے پڑھ لی وہ غضو ہے تارہ 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 وغیرہ وغیرہ اب آئیے ہم نماز شروع کرنے کے نماز شروع کرتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے جو مسنون چیزیں ہیں اللہ کی توفیق سے وہ آپ کس آنے رکھوں گا جو غلط ہیں جہاں ان کی نشاندہ ہی کرنیوں کرتا جانا ہے کیونکہ ایک ایک بات کسی ملاری ہے اور آپ کو میں پچھلے درس میں بھی کہہ چکا ہوں صرف قرآن اور حدیث کس نے کیا کہا کس کا کیا فتوہ ہے فلا مفتی صاحب فلا مورانہ صاحب فلا 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 یہ باتیں ہیں کیونکہ دین ان پر نازل نہیں ہوا جن پر دین نازل ہوا بات اسی کی ماننی ہے اور اس نے کیا کہا ہے وہ آپ کے سامنے امانتداری کے ساتھ پیش کر دیا جائے گا قبر میں کیوں نہیں پوچھا جانا کہ تو کس مسئلک سے تو کسے ہو کیا جو چیز وہاں فیدہ دے گی وہاں کے سامنے رکھی جائے گی اس طرح بھی تھوڑی سی آواز کہیں سے آئی ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بھی نیت تو نیت جو ہے سارے ساتھی کرتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کوئی دنیا کا کام ہو یا کوئی دین کا کام ہو بغیر نیت کے ہوتا ہی نہیں بغیر نیت کے ہوتا ہی نہیں ہے ہر کام کی نیت ضروری ہے اور نیت جو ہے یہ کام کس کا ہے آزاؤں میں سے سر سے لے کر پاؤں تک آزاؤں میں سے یہ کس حضور کا کام ہے نیت یہ دل کا کام ہے زبان کا کام نہیں ہے زبان انسان کی ترجمان ہے خصوصاً دل کی ترجمان ہے جو آپ کے دل میں دماغ میں آ رہا ہے زبان نے اس کو بیان کر رہا ہے اب یہ دونوں زبان کو جو کہیں کہ زبان ہوئی ہمارے معاشرے میں نماز سے پہلے کچھ احباب کچھ ساتھی زبان سے نیت کرتے ہیں مجھے نہیں کہتی پوری بارہ دو چار لفظ جو ہیں کہا جاتا ہے کہ فلا نماز اتنی رکعات پیچھے سے بند گئے اللہ کی موہ طرف کعبے کے اور پیچھے سے وغیرہ یہ الفاظ کہہ جاتے ہیں کس سے کہہ جاتے ہیں زبان سے جبکہ نیت کام کس کا ہے دل کا یہ دل کا ہے تو دل سے کیسے نیت کرنی ہے جو آپ کے دل میں پرورام ہے جو آپ کے دل میں ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہے آپ ابھی آئے ہیں کلاس کے لئے کئی ایک پرورام بنے ہوں گے پیدا جائیں گاڑی کے انتظار کریں کیسے جائے اکیلا جاؤں ساتھی کو بتلاؤں نہ بتلاؤں یہ دل میں سارے پرورام بنتے ہیں تو کبھی ان کو زبان پر نہیں لائے جاتا ہے یاد رکھئے جو ہمارے زبانوں میں لوگ نماز سے پہلے نیت کے ارفاظ کہتے ہیں یہ ارفاظ غلط ہیں ناجائد ہیں اور یہ بیدت ہیں اتنی بڑی باتیں کر دی اس لئے اب ان پہ میں دلائد رکھتا ہوں آپ کے سامنے انصاف آپ کے پاس ٹھیک ہے نا بیدت ہے کیوں بیدت ہے ناجائد ہے کیوں ہے غلط ہے کیوں ہے اس لئے کئی ایک ذاتیوں سے کئی ایک وجوہ کے سامنے سب سے پہلی بات نماز سے پہلے زبان سے ادا کیے جانے والے ارفاظ نیت کے یہ غلط بیدت کیوں پہلی دلی پہلی دلی پہلا انہی اعتراض یہ سوال اس لئے کہ جب نماز شروع کر رہا ہے ایک اردو والا اردو زبان بولنے والا تو وہ اس نماز کی نیت کرتا ہے اردو زبان میں وہ اس نماز کی نیت کرتا ہے اردو میں پشتو والا کرتا ہے الفاظ غدا کرتا ہے الفاظ پشتو میں اسی طرح ہندی زبان والا ہندی میں بنگلہ زبان والا بنگلہ میں سرائکی زبان والا سرائکی میں اب ہر زبان والا اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کرتا ہے اس کے بعد وہ نماز شروع کرتا ہے ایسے ہی ہے نا تو یہ اس نیت کے للت ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جب ہر شخص اپنی زبان پہ اسے ادا کر رہا ہے اب مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ مجھے پاکستان شہرم کا نام یاد جب ہم سفر کرتے ہیں پشاور کی طرف تو ہمیں یہ نیت کے الفاظ ملیں گے پشتوں میں جب بڑوچستان میں جائیں گے تو ہمیں یہ الفاظ ملیں گے بڑوچی میں لہو اسلام آباد کی طرف جائیں گے تو یہ الفاظ ملیں گے ہمیں اردو میں اگر فیصل آباد اور شہروں کی طرف آئیں گے پنیاپی میں ملتان اور گاور کی طرف جائیں گے تو یہ الفاظ ہمیں ملیں گے سرائکی کے اندر آگے سر کی طرف چلے جائیں گے تو زندی میں ملیں گے تو کیا معنی نماز شروع کرنے والے یہ ساری زبان والے اللہ اکبر سے لے سلام پھرنے تک ساری نماز یہ پڑھتے ہیں عربی میں رکو میں بھی عربی تو یہ ساری نماز عربی میں اور شرعن بھی شرعن بھی نماز کسی دوسری زبان میں ہوتی نہیں عربی میں ہی ہوگی تو بیدت اس لیے ہے غلط اس لیے ہے کہ جب پشتو والا ان لفظوں کو پشتو میدا کر رہا ہے اردو والا اپنی زبان وغیرہ وغیرہ تو مطلب یہ ہے ان لفظوں ان لفظوں کو بنانے والا بھی اسی زبان کا ہے اگر یہ مسنون الفاظ ہوتے تو جس طرح اللہ اپر سے لے کر سلام تک ہم عربی میں پڑھتے ہیں اور وہ حدیث موجود بھی ہے تو یہ بھی نبی علیہ السلام نے اگر بتلائے ہوئے ہوتے لفظ تو ضرور عربی میں ہوتے پھر اپنی اپنی زبانوں میں پڑھنے کی عدد بات سمجھ آگی اگر یہ بھی نبی علیہ السلام کی تعلیم میں شامل تھے کہ نئی نیت دل سے نہیں کرنی بلکہ تو پھر اس کے الفاظ ہوتے جس طرح آپ حج عمرے کے لئے احرام پیڑ لیتے ہیں تو تب آپ اقرار کرتے ہیں یاد رکھئے وہاں اقرار ہے کیونکہ نیت تو آپ نے جب ترخواست دی ہے چھٹی کی میں عمرے پہ جانا ہے نیت تو آپ کتب سے ہو گئی ہے اب یہ زبان سے اقرار ان دو عبادتوں کے لئے ہے اگر حجت اللہ من عبادت وحجت تو یہ الفاظ زبان سے وہاں دا کرنے ہوتے تو پہلی دلیل کہ یہ الفاظ غلط ہیں اس لیے کہ ان کو بنانے والا کون ہے اس ہی زبان کا ہے جس زبان میں پڑے جا رہے ہے کیونکہ نبی علیہ صلی اللہ سلام عربی ہی جانتے تھے عربی ہی بولتے تھے اگر یہ آپ صلی اللہ اللہ سلام کی تعلیمات میں شامل اسے نماز کا عصہ ہوتے تو ضرور عربی میں ہی ہوتے بات سمجھا گئی پہلی بات مان لیتے ہیں کچھ سیکنٹوں کے لیے کہ یہ بات ٹھیک ہوگی تو آئی ایک دوسرا اعتراض آتا ہے اگر ہم نے یہ مان لیے بھی الفاظ ٹھیک ہیں تو پھر بھی کئی لحاظ سے اس پر سوال کھڑے ہوتی ہیں مثلا اب آدمی نماز میں شامل ہوئی ہے مضو کی ہے مسجد میں آیا مسجد میں کھڑے ہو کے یہ جوڑ بول رہا کیسے بھی جوڑ بول رہا کیسے بھی ہم تو نہیں جوڑ بول ہاں اس طرح اب عیشہ کی نماز پڑی ہے اب نماز عیشہ میں ایک آدمی آتا ہے اب تو سبیل کر بھی بار والے بند ہیں نماز میں شامل ہونے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں کے اب کونسی رکھاتے وہ آکے کہتا ہے عیشہ کے چار فرد اور بندگی اللہ کی موت رفکی لے کے پیچھے اسے امام کے اللہ ہوت اب نماز جو ہی سلام پھرہ اسے پتہ چلا کہ مجھے کتنی ملی دو مل گئی مجھے مل گئی تین مل گئی مطلعا زہر درمیان میں اسے پتہ چلتا ہے یا سلام پر پتہ چلتا ہے کہ مجھے کتنی مل گئی گویا کہ اس کی نیت تو غلط ہو کیوں غلط ہو اس نے شروع میں کہا تھا کہ چار رکعات فرد یا تین رکعات فرد پیچھے اس امام کے اللہ اکبر اس کے پیچھے تو اسے ملی دو اس کے پیچھے تو اسے ملی ایک تو اب وہ کہہ رہا یا کہ چار پیچھے اس امام کے یا تو آتے ہوئے کہے کہ میں چار رکعات میں اسے دو اس کے پیچھے پڑھوں گا دو اکیلے کھڑے ہو کے پڑھوں گا اب یہ تب کہے جب اسے پتا ہے کہ امام ہوگئی بہت سمجھ ہے اب یہ بھی اتراز کھڑا ہوتا ہے اس کا جواب نہیں یہاں پھر ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ ٹھیک امام لی بساؤ کعد ایک آدمی آتا ہے نماز اور امام رکعو کے بعد کھڑے ہوں شامل ہو گیا اور یہ چار رکعات اس کے پیچھے اب وہ نماز اگر دو رکعات والی ہے تو وہ پڑھ رہا ہے ساڑھے تین نماز چار والی وہ پڑھ رہا ہے ساڑھے چار کیونکہ آدھی رکعات اس کی شامل نہیں ہوگی جس رکعات میں شامل ہوا وہ سجدے میں گیا ہے یا جاتے ہوئے سجدے میں شامل ہو گیا ہے اب اب آدھی رکعات اسے ملی ہے تو آدھی جو رکعات نماز کا حصہ ہے جس سے اس نے شروع کی تھی نماز وہ کہاں جائے گی وہ کہاں کون ہوگی وہ تو نہ اس چار میں ہے نہ نہ دو میں ہے اگر مال لیتے ہیں میں اس لیے کہا کہ یہ غلط بھی ہے نجاز بھی یہ بھی عزت بھی ہے کیونکہ یہ سارے سوال اس پہ ہے اب ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آدمی آدھی رکعات بڑھتا تو آدھی کہ اس قادم اٹھا دے گا اگر ہم نے یہ کہ دیا چار اس کے